موسیقی موسیقی عام آدمی پارٹی کے دلی کے اوپر مکہ منتری منیش سسودیا کو سی بے کی اور سگرفتار کیے جانے کے بعد اب جہاں عام آدمی پارٹی کے ورکروں میں روش ہے وہیں آج پتھانکورت میں سڑکوں پر اتر کر عام آدمی پارٹی کے ورکروں کی اور سے کیندر سرکار کے کلاف پردرشن کیا گیا اور کیندر سرکار کی تانہ شاہی رویہ کے پرتیجم کرنا ریباجی کی گئی اس بارے میں بات کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے ورکروں دورہ کہا گیا کہ ہمیں آج سڑکوں پر اس لیے اترنا پڑ رہا ہے کیونکہ کیندر سرکار کی اور سے اپنا تانا شاہی رویہ اپنا آ جا رہا ہے جس میں ان کے دلی کے اپنے مکماندری منیش سوڈیا کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں سی بی آئی کی آر میں کیندر سرکار نے منیش سوڈیا کو چھوٹے کیس میں پرزا کر گرفتار کیا ہے جو کسرہ سرگلت ہے اور ہم آج اس کے ویروت میں سڑکوں پر اتر کر پردرشن کر رہے ہیں ریسٹ کر کے ایک آم آدمی جڑا کوئی سوسائٹی واسطے چنگا کام کر دا انہوں دباؤن دا ایک میرے سا آمنا حد کنڈا ہے بی جے پی سرکار دا اور کیونکہ وہ شکشہ نو پہتر کرنا چاہوں دے اور دوسری پارٹی ہے بی جے پی چاہوں دے ہی نہیں کہ کوئی پڑے جسروں اپنے رائٹس نہ پتا لگن سوڈیا جی بچیاں نو ایجوکیٹ کر کے انہوں نے رائٹس دے بارے داست دے نے جی بچیاں نو پورا یقین ہے کہ ہی ویل کم کلین اندکوٹ جس طرح انہوں نے بتا لی ایم ایل ای دے آم آدمی پارٹی ہے دے کیس کیتے سی اور بتا لی دے بتا لی کوٹ نے کیس خارج کر کے سارے نو باعثت پری کیتا ہے یہ بھی ہو جانا ہے لیکن ایک آدمی جس نے میند کیتی ہوئے چکیا چریا ہوئے وہ دی وائف بیمار ہے انہوں تسی اوس موکے دے ریسٹ کر کے جا رہے ہو جو دے پروارنو اس نے باپ لے ہوڑا ہے اور کیتا ہے اس کر کے جا رہے ہیں کیونکہ ایم سی ڈی سی لیکشن جیڑی ہے اوہری ہے بیجے پی اور پنجاب چوی انہوں نے ساتھیاں دے مان صاحب نے شکنجا کسیا اور جنہوں نے بیعت بھی کیتی ہے انہوں نے بیل کول نتھ پاتی اور ہاتھ بیل کولنو دے گیرے باہت تک پہنچکے ایسے خندق بیجے پی نے سوڈیا جنو ریسٹ کیتا ہے سندیپ نے گرکل ایک دم ویسا ہی سکول جیسا ہمیں چاہیے تھا ایسا سکول جس نے ویدک بھارت کی گرکل شکشہ پدیتی پر شود کیا اور اپنے آپ کو ویسا ہی بنایا ایک دم ویسا ہے گرکل جیسا ویدک کار میں ہوتا تھا جا راج خمار راج خماریاں وہ برم سو روپ ایشوری شکتیاں شکشہ پرا کر اپنے راجے کے اتھکرش سمرات بنتے تھے بھارت ایک وشف گروہ تھا 530 ایسا پورت تک دنیا کی آدھی سے زیادہ سمپتی بھارت کے پاس تھی اور سوش شروع ہوا بھارت پر آکرمنٹ کا سلسلہ اور میرا بھارت لٹتا رہا کبھی دن سمپتہ سے تو کبھی جان سمپتہ سے ہمارے گروہ کل اتنے مہان تھی کہ ان میں دنیا کو بدل دے ایسا گیان دیا جاتا تھا 1818 میں بریٹی سرکار ایک ایجوکیشن ایکٹ لائی لارڈ مکولے نے تب سب سے پہلے ایک سروے کروایا سروے میں یہاں پایا گیا بھارت کا لٹریسی ریٹ سا تانوے پرتیشت ہے یہاں جان کر ان کو بہت حیرانی ہوئی اور انہوں نے سبھی گروہ کلوں میں آگ لگا دی اور سبھی گروہ کو مارا گیا اور پھر آگمن ہوا کانونٹ سسٹم کا آؤ بھارت کو جاگریت کرے رشی مونیوں کے گیان کو بچانا ہے اور اپنی آنے والی پیڑی تک پہنچانا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے اور آدھونیل یوک کے بھارت کو وشف گروہ بنانے والی گروہ کل چکشہ کو اجاگر کریں بچوں میں کوڈنگ آٹیفیشل انٹیلیجنس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ آتھیکل ہیکنگ پبلک سپیکنگ کے ساتھ ساتھ بھرمچارے منترو چارن نربھائی تتھا ستھے جیسے دیویگنوں کے سنگم سے پرتیگ ودھیہارتی کو مہانتہ کی اور لے چلے